بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لڑکی جو بہت خوبصورت اس نے میسج کیا السلام علیکم میں نے پہلے تو کچھ دن میسج ہی نہ دیکھا پھر ایک دن اس کے میسج پہ نظر پڑی واہ علیکم السلام جواب دیا مجھے فوری میسج آیا کیا آپ فارس سر ہیں میں نے ہاں میں جواب دیا سر کیا یقین کرلوں کہ آپ ہی فارس سر ہیں میں مسکر آیا میں نے یقین دلایا ہم فارس ہی ہیں بہت پیار سے پوچھنے لگی سر کیا آپ سے تھوڑی سی بات کرلوں میں اس وقت لکھ رہا تھا میں نے اسے کہا ہاں جی بیٹا آپ کریں بات سر میں لڑکی ہوں میرا نام مہوش ہے سر میں آپ کو پڑھتی ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے سر کیا آپ مجھے اپنے صرف پانچ منٹ دیں گے میں اکثر بہت کم بات کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا میں نے اسے پیار سے کہا آپ بتائیں میں سن رہا ہوں سر میری عمر ابھی چوبیس سال ہے میں نے بی ایڈ کیا ہوا ہے لیکن جانتے ہیں سر میری دو طلاقیں ہو چکی ہیں میں پہلے اس کی بات اگنورسی کر رہا تھا میں نے کلم سائیڈ پہ رکھا پیار سے پوچھا بیٹی کیا کہہ رہی ہیں آپ وہ مسکرانے لگی سر کیا آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں میں پچھلے دو دن سے نہیں سویا تھا کیونکہ آوٹ آف کنٹری سے واپس آیا تھا کافی مصروفیت تھی نید میری آنکھوں میں تھی بوجل آنکھوں سے اسے میسج کیا آپ بتائیں سر میری پہلی شادی یہاں ہوئی تھی نا وہ لڑکا بہت اچھا تھا پھر نہ جانے اسے کیا ہوا وہ مجھ پہ شک کرنے لگا وہ مجھے نہ جانے کیوں بدکردار کہنے لگا جبکہ میرے پاس تو موبائل تک نہیں تھا میرا تو گھر سے باہر بھی آنا جانا نہیں تھا میں حیران تھی سر نہ جانے کیوں مجھ پہ شک کرتا تھا کہتا تھا تمہارا چکر ہے کسی کے ساتھ سر آپ کو ایک بات بتاؤں اللہ پاک نے مجھے بہت پیارا بنایا ہے اتنا خوبصورت کے دیکھنے والا حیران رہ جائے اللہ پاک نے مجھے بے پناہ خوبصورت بنایا ہے اس نے مجھے اپنی ایک تصویر بیجی میرے مو سے بے ساختا ماشاءاللہ کے الفاظ ادا ہوئے شاید کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی پیاری لڑکی نہیں دیکھی تھی کہنے لگی فارض سر پھر وہ آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہونے لگا وہ مجھے گالیاں دیتا مارتا پیٹتا میں نہیں جانتی تھی آخر میرا کسور کیا ہے پھر ایک دن مجھے پتا چلا میرا کزن ایک دن ہمارے گھر آیا تھا مجھے عیدی دینے کیونکہ میرا بھائی کوئی نہیں ہے اس لیے امی نے اسے بھیجا تھا امی بیمار ہیں اس لیے نہیں آئی تھی اور ابو تو کہیں آتے جاتے ہی نہیں اور اس کزن کو میری جٹھانی نے دیکھا تھا گھر آتے نہ جانے اس نے کیا کھیل کھیلا کہ میرا شہر میرا دشمن بن گیا جب بہت ظلم سہ لیا تو میرے موں پہ طلاق کے کاغذ پھینک کر گھر سے نکال دیا روتے ہوئے گھر آ گئی میں چھپ چھپ کر بہت رویا کرتی تھی دو سال گزرے بابا نے کہا بیٹی اپنا گھر بسا لو میں چھپ رہی اس بار میرا رشتہ میرے سگے چاچو کے گھر سے آیا تھا ہم گاؤں میں رہتے تھے اور چاچو لوگ شہر میں ہم دو سال چاچو لوگوں سے نراز رہے تھے لیکن میری طلاق کے بعد چاچو کا آنا جانا شروع ہوا فارسر میں خموش تھی چاچو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے بیٹی تم میری بھی بیٹی ہو میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں گا تم پریشان نہ ہوا کرو اب تمہارا چاچو ساتھ ہے نہ تمہارے چاچو کے بیٹے سے نکاح ہو گیا فارسر وہ رات مجھے یاد ہے میرے چاچو کا بیٹا میرا کزن جو اس وقت میرا شہر تھا اس کو نہ جانے کیسے دورے پڑتے تھے چاچو لوگوں نے چھپا کر رکھا تھا اس نے مجھے بالوں سے پکڑا مجھے دیوار کے ساتھ ٹکریں کروانے لگا میں چیخ چیخ کر رونے لگی سب دوڑے چلے آئے میرے سر سے خون بہ رہا تھا اور میرا شہر زمین پہ پڑا کامپ رہا تھا چاچو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹی معاف کر دو ہم نے تم کو بتایا نہیں تھا میں کیا کہہ سکتی تھی میں چھپ ہو گئی اس سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا اصل میں چاچو لوگ مجھے اپنے بیٹے کی نکرانی بنا کر لائے تھے کہ چلو ہمارے پاگل بیٹے کو سنبھالے کی پھر دو مہینے تک اس کا ٹارچر سہتی رہی میں نے بہت سے ڈاکٹر سے بات کی تھی لیکن وہ لا علاج تھا یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کر مارتا تھا مجھے لیکن جب اسے دورہ پڑتا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگا میں تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتا جو تم کو ازاد کرتا ہوں اور مجھے طلاق دے دی سب مجھ سے معافی مانگنے لگے فارس سر اب میرے دامن پہ دو طلاقیں ہیں اب لوگ مجھے بہت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں فارس سر میں بہت تنگ ہوں آپ کا انجیو ہے اگر آپ مجھے جتیم بے سہارا سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو آپ کا احسان ہوگا میں نکرانی بن جاؤں گی میں اب بہت دور جانا چاہتی ہوں میرے ابو پھر مجھے شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں اب میں تھک چکی ہوں میں نے اسے سمجھایا دیکھیں وقت بدل جاتا ہے ضروری نہیں ہر بار حالات ایک سے ہوں اس بار میں گرنٹی دیتا ہوں تم شادی کرو اچھا ہم سفر ملے گا وہ چپ ہو گئی سر آپ بھی جان چھڑوا رہے ہیں مجھ سے میں نے اسے کافی ہنسلہ دیا وہ مسکرانے لگی سر آپ کی باتوں میں ایک سکون ہے اچھا سر فجر کی ازان ہونے والی ہے آپ بھی نماز کی تیاری کر لیں اللہ حافظ پھر کبھی بات کروں گی میں تھکا ہوا تھا سوفے پہ لیٹ گیا کب آنکھ لگی پتا نہ چلا خیر وقت گزرنے لگا آٹھ ماہ گزر گئے مجھے میسج آیا سر میں مہوش یاد ہوں آپ کو میں مسکرائی جی میرا بچہ سر جی حال حوال پوچھا کہنے لگی سر جی آپ کو کہا ہے مجھے اپنے انجیو میں نکرانی بنا کر رکھ لیں آپ بھی نہیں سنتے میں نے مزاک میں بات ٹال دی سر جی میرے بابا مجھے اب بہت گالیاں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنا گھر بساؤ یوں کہیں وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں سر کیا کروں میں خدا کی قسم پاگل ہو جاؤں گی میں نے سمجھایا بابا کوئی تمہارے دشمن تو نہیں ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں شادی کر لو چپ ہو گئی کچھ ماں گزرے مجھے میسج آیا السلام علیکم سر جی میں نے سلام کا جواب دیا سر فارس مجھے مبارک بات دیں میں نے مسکرا کر کہا کیوں شادی ہو گئی کیا ارے سر آپ تو جادو بھی جانتے ہیں ہاں میری شادی ہو گئی ہے میں مسکرایا واہ جی مبارک ہو کیسی گزر رہی ہے لائف سر جی بس دعا کر دیا کریں اچھا بتاؤ شوہر کیا کرتا ہے سر جی نہیں پتا کیا کرتا ہے میں نے حیرت سے پوچھا کیا مطلب سر جی شاید کہ اس کے بعد میں آپ سے بات نہ کر سکوں میرا دل چاہ رہا تھا آج جی بھر کر رو لوں میں نے حیرت سے پوچھا ایسا کیوں سر جی تھک گئی ہوں جانتے ہیں میرا شوہر کون ہے اس نے اپنی شادی کی ایک تصویر سینڈ کی ایک ساٹھ سال کا بڑا میرا جسم کانپ گیا سر جی میری زندگی اب ختم ہونے کو ہے سر جی حاجی صاحب کی چوتھی بیوی ہوں حاجی صاحب بہت امیر ہیں مجھے پھر خاک کر دیا گیا فارس سر خیر مبارک سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا حاجی صاحب کی دعا کا ٹائم ہو گیا ہے میں اب چلتی ہوں خاک زادی کو دیجئے اجازت فارس سر مجھے بہت اچھے سے جینا تھا لیکن مجھے بہت سلیکے سے برباد کیا گیا سر مہوش آج خاک ہو گئی میرے الفاظ اب شاید کہ آپ کبھی نہ دوبارہ سن سکیں مہوش کو یاد رکھنا سر سر ہم بیٹیاں کیوں ایسی ہوتی ہیں سر مجھے جینا تھا وہ اللہ حافظ کہنے لگی میں نے اس سے پوچھا کیا تم خوش نہیں ہو مسکرا کر بولی سر زندہ لاشیں بولا نہیں کرتی میں نے اسے کہا شہر کیسا ہے کہنے لگی دو ماہ ہوئے ہیں شادی کو حاجی صاحب دل کے مریض ہیں ان کی نکرانی ہوں یوں سمجھ لے مجھے خریدا گیا ہے میں نے اسے کہا اللہ پہ یقین رکھتی ہو مہوش خموش ہو گئی میں نے اسے کہا اپنا نمبر بندنا کرنا رات کو کال کروں گا میرا ایک دوست پولیس آفیسر مزمل فاروق اسے میں نے کال کر کے بلوایا مزمل سے پوچھا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے رشتہ ڈونڈ رہے ہیں مزمل مسکرایا ہاں فارس بھائی میں نے مزمل سے بات کی اگر میں تمہاری شادی ایک لڑکی سے کروا دوں تو مزمل حیرت سے بولا کون ہے لڑکی میں نے مہوش کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتایا مزمل نے میرا ہاتھ پکڑا فارس بھائی مجھے قبول ہے میں نے مہوش کو کال کی حاجی سے طلاق لے لو مہوش حران تھی فارسر آپ جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں میں نے اسے یقین دلایا کچھ نہیں ہوگا چونکہ مزمل خود پولیس میں تھا حاجی سے مشکل سے طلاق دلوائی کیسے طلاق ہوئی وہ کٹھن سفر الگ ہے مہوش کو اطماد میں لیا پھر مزمل کے ساتھ مہوش کا نکاح کروا دیا آج دونوں بہت خوش ہیں دونوں عمرہ پہ گئے تھے مجھے ملنے آئے تھے اللہ نے ان کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازہ ہے مہوش مجھے دیکھ کر رونے لگی پھر مجھے آبے زمزم تھمایا فارس بھائی اللہ کے گھر جا کر آپ کے لئے بہت دعائیں کی ہیں مزمل بہت خوش ہے مہوش کے ساتھ مزمل میرے پاس آ کر بولا فارس بھائی شاید کہ مجھے اتنی خوشی کبھی نہ ملتی جتنی میں مہوش کو مسکراتا دیکھتا ہوں تو میرے دل کو تھنڈک پہنچتی ہے مہوش پھول سی شہزادی اپنے گھر میں اب بہت خوش ہے فارس تو اتنا ہی کہے گا کسی شہزادی کا مزمل کی طرح سہارا بن جاؤ نہ کہ درندے بن کر کسی مہوش کا سودا کرو اور اسے زندہ لاش بنا دو خدا کی قسم کسی کے لئے جی کر دیکھو اللہ کی رحمت نہ برس جائے تو کہنا کسی کو رسوہ نہ کیا کرو کسی مجبور کی مجبوری کا فیدہ نہ اٹھایا کرو طلاق والی لڑکی ضروری نہیں کہ بد کردار ہے مہوش کی طرح حالات کی ماری بھی ہو سکتی ہیں کسی مہوش کا سہارا بن کر دیکھو اللہ کی رحمتیں اپنی سانسوں میں محسوس کرو گے